اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو ویورز آج کا ہمارا ٹاپک ہے گلوام آباز کے افسانے انندی پہ تو اس افسانے میں بھی اس نے توایف کا ذکر کیا ہوئے توایف کے بارے میں بتایا ہوئے کہ توایف ایسی ہے مطلب اس کے بارے میں بتایا ہوئے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تو اس افسانے میں یہ بتایا ہوئے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ آج یہ افسانہ شیئر کروں گی تو اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کے ساتھ دوسری ویڈیو بھی لاؤں گی جو میری اکٹیویٹیز ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں تو آئیے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں انندی کیا ہے انندی ایک شاہکار افسانہ اس افسانے کی کہانی نہائیت سادہ ہے کہانی کیا ہے سادہ ہے شہر کے شرفہ بلدیہ کی اجلاس میں توائفوں کے شہر سے نکل جانے کے موضوع پر تقریر کرتے ہیں بلاخر فیصلہ ہوتا ہے کہ ان توائفوں کو شہر سے باہر اجار اور ویران جگہ پر عباد کر دیا جائے ٹھیک ہے لوگ مل کر یعنی کہ ایک مشورہ کرتے ہیں کہ ان توائفوں کو ایک دور دراز ویرانی جگہ پر بیج دیا جائے اور یہ ان کا مشورہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے جب توائفے ویران جگہ پر اپنے نئے مکانات میں رہنے بسنے لگتی ہیں تو آہستہ آہستہ وہاں ضرورت کی تمام دکانیں کھول جاتی ہیں وہاں دوبی کنچھرا نائی حلوائی اور نان بائی سب دکھائی دینے لگتے ہیں یعنی کہ توائفے وہاں جا کر جو ویران جگہ تھی اس وہاں پہ بھی اپنا اپنی رونک دکھا دیتی ہیں یعنی کہ وہ شہر کو رونک دار بنا دیتی ہیں جب اس شہر کی رونک اروج پر پہنچ جاتی ہیں تو شہر کے شرفہ ایک بار پھر اس نئے شہر کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں یعنی کہ پھر کہنا شروع کر دیتے ہیں ان توائفوں کو اس جگہ سے بھی کہیں اور دور بیجا جائے اور شہروں اور شہر کو توائفوں کے وجود سے پاک ہونے کے خواب دیکھنے لگتے ہیں آخر میں فیصلہ یہ کیا جاتا ہے کہ توائفوں کو شہر سے بہرہ کوس کے فاصل پر کسی ویرانے میں عباد کیا جائے وہ پھر یہی فیصلہ کرتے ہیں تو بلاخر کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر عبادت بریولی کی انندی کے بارے میں رائم لخط کیجئے بس ظاہر اس کے انوان سے ملوم ہوتا ہے کہ افسانہ کسی توائف یا عورت کے بارے میں ہوگا جسے اس موضوع کے منٹو کے افسانے ہوتے ہیں اس موضوع کے منٹو کے افسانے ہوتے تھے لیکن انندی میں غلام عباس نے توائفوں کی پوری اجتماعی زندگی معاشرے میں ان کی احسیت اور ان کی اہمیت لیکن ان کے باوجود بزاہی صفقہ شریف لوگوں کو ان سے نفرت کو اس طرح پیش کیا کہ معاشر کا تضاد پوری طرح آنکھوں کے سامنے بے نکاب ہو گیا جیسے لوگ توائفوں سے نفرت کرتے تھے اس میں ڈاکٹر عبادت بریبلی نے وہ بیان کر دیا ہے کہ لوگ توائفوں سے نفرت کیوں کرتے تھے ایٹلیس جاتے بھی انہی کے کوٹے پر تھے چلیں ڈاکٹر انوار اہمن انندی پر تفسرہ کچھ اس انداز سے کرتے ہیں غلام عباس کی تمام تخلیقات میں سے انندی لازوال احسیت کا حامل افثانہ ہے ایک سنگین سماجِ صداقت کی رواہ داس کی تمام جزیتی اور متلقات کے ساتھ نہائی دھیرچ اور توازن سے بیان کی گئی ہے یعنی انتہائی سادگی سے بیان کی گئی ہے یہ افثانہ جو انتہائی سادگی سے بیان کی گئی ہے اور توائفوں کے بارے میں خوب ترخوب لکھا گیا ہے اس دنیا کے چار بڑے کردار ہیں ایک تو توائف اس کے رزق کا آر کاسٹرا دوسرے وہ شرفہ جو اس ادارے کے محافظ ہیں تیسرے وہ خوانچے والے ٹھیلے والے دکاندار جن کا دندہ توائفوں کے دندے سے مشروط ہے یعنی کہ توائفے جس شہر میں جا کے بسی تھی ایک توائفوں کا وہاں پہ دندہ تھا ایک امیر لوگ تھے اور تیسرے جو وہاں کے ٹھیلے دار دکاندار وہ تھے جن کا جو کام تھا توائفوں کی وجہ سے چلا تھا اور چوتھے وہ مسلین اخلاق اور اخلاق اور قراردارے پیش کرنے والے با اثر افراد جن کی سوچ میں صحیحیت اور عمل میں ریاکاری و گرم جوشی ہیں غلام عباس نے چاروں کے گیر پھیلی ہوئی دنیا کو نہائیت انمہاک اور دیدہ ریزی سے اپنی کہانی میں سمیٹھ لیا ہے اس کہانی کا آغاز جو ہے وہ بلدیہ کے اجلاس سے ہوتا ہے جہاں ملک کے سچے خیرخواد تقریدیں کر رہے ہیں پروفیسر پروفیسر تنویر حسین اپنی کتاب غلام عباس میں فکر و وفن کے آئینے میں انمتی کے بارے میں لکھتے ہیں غلام عباس کی کہانیوں کے پلات کے بارے میں ناقدین کی رائی یہ ہے کہ ان میں دیمہ پن ہوتا ہے اس افثانے کے آغاز میں اس دیمہ پن اور نرمناہٹ کا احساس ہوتا ہے ورنہ زوردار افثانے اپنے ساتھ سلاب جیسی تندی وطپن ہیں جو کاری تندی وطپن تیزی لاتے ہیں اور ایک ایک سطر کے ساتھ کاری کو بہا لے جاتے ہیں یعنی کہ اتنے فیمس نہیں ہوتے وہ کچھ کہانی کو چھوڑتی ہے اور اس پر بیان کچھ کر دیا جاتا ہے غلام عباس کے ہاں ایک قدرتی بہاو اور دیمہ پن ہی سے دیمہ پن ہے جو کاری کو کہانی کے اتار چڑھاؤ اور انجام کے بارے میں کچھ سوچنے کا موقع فراہم کرتا ہے انندی کے بارے ہی سے پڑھنے والا بعض اوقات یہ سوچتا ہے کہ نظان بزاری کے شہر بدر ہو جانے سے شہر والے سکھ کا سانس لیں گے اور شریف لوگوں کو اس بری لانت سے چھٹکارہ حاصل ہوگا لیکن کہانی دیمہ پن سے اگلے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے یعنی کہ جہاں پہ وہ توائفوں کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن توائفیں جاتی نہیں ہیں ان کا وہیں پہ ڈیرہ ہوتا ہے یہاں پہ تھوڑا سا ہے تو پلیس آپ وہ بک پہ پڑھئے گا تو آپ لوگوں کو زیادہ سمجھ جائے گی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جتنی کہانی تھی یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہے تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب کیا کریں میری ویڈیو کا لائک کیا کریں مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت بہت ضرورت ہے پلیس میری ویڈیو کا لائک کیا کریں اور مجھے اچھے چکمنٹ بھی کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں ملتے ہیں ایک نئے لوگ کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیارہ کیے گا اللہ حافظ